کرم مانگتی ہو کہ جو بھی مقصد ہے وہ پورے ہوتے رہیں اور آخرت میں بھی اس کو عزت ملے اور دنیا میں بھی اس کو عزت ملے اور وہ ہر دل عزیز ہو جائے اور کوئی اگر مقصد ہے اس کا تو وہ بھی پورا ہو جائے یعنی کوئی بھی مقصد ہے کتنے اچھے ایک اچھے ہزار ہیں وہ پورے ہوتے رہے اس کی دعائیں قبول ہوتی رہیں تو وہ اگر یہ سب چاہتا ہے تو اس کے لئے یہ عمل ہے جو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سب سے پہلے تو اپنے یقین کو پختہ کرنے کہ آپ کا یقین کس حد تک ہے اگر آپ کو یقین ہوگا تو پھر ہی آپ کے عمل میں آپ کو کامیابی ملے گی اور صدقہ خیرات کر کے آپ عمل شروع کریں جو بھی عمل آپ کرنا چاہتے ہیں وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ خیرات سے کر کے تو پھر کوئی بھی وظیفہ کیا کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو پانچ وقت کی نماز کی پابند بھی بنائیں تو یہ عمل جو میں آج آپ کو بتا رہی ہوں یہ ویسے بھی ہر نماز کے ساتھ کامل ہے یعنی پانچ نمازوں کے بعد کرنے کامل ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے وہ نوٹ کر لیجیے جب آپ فجر کی نماز عطا کر لیں جس ٹھام بھی آپ اس عمل کو جس نماز کے ساتھ بھی شروع کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ فجر کی نماز کا ٹائم ہے آپ دروشی پڑھیں ایک مرتبہ درودِ ورحیمی پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ نے بہت ہی آسانا مل ہے صرف پہلا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس اتنا سا پڑھنا ہے آپ نے اور اس کی تعداد جو ہے وہ ہے تین سو تیرہ مرتبہ یعنی تری ہنڈرڈ تھرٹین ٹائم تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کو تین سو تیرہ مرتبہ مکمل کرنے کے بعد پھر دروشی پڑھیں اور اپنے مقصد کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اسی طرح سے پانچ نمازوں کے ساتھ آپ یہ عمل کر لیں اور ہمیشہ اس کو جاری رکھیں اس کو ہمیشہ جاری رکھیں یہ بہت آسان عمل ہے اور آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہے اس عمل کو چھوڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں گے کتنے دن کرنا ہے کتنے دن کرنا ہے تو کرنا اس کو ہمیشہ کرتے رہیں پہلا کلمہ پڑھنا تو ویسے بھی بہت ہی زیادہ افضل ذکر ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ اس کو آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اس عمل کو کرنے سے اور آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کا عمل انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ